اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہی ہیں صحت سٹوڈیو یوٹیوب جنرل آج ہم ایک بہت ہی اہم جراسیم کے بارے میں بات کریں گے جس نے حال ہی میں لاہور میں ایک تیس سالہ نوجوان کی جان لے لی یہ جراسیم ہے نائگلیریہ فولیری اس جراسیم کو برین ایٹنگ امیبا بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ انسانی بھیجا کھانے والا جراسیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جراسیم انسانوں میں کیسے انفیکشن پیدا کرتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ نائگلیریہ فولیری ہے کیا اور یہ انسانوں میں کیسے انفیکشن پیدا کرتا ہے نائگلیریہ فولیری ایک ایسا جراسیم ہے جو گرم پانی میں رہنا پسند کرتا ہے مثال کے طور پر جھیلوں میں، تیلابوں میں، سوئنگ پولز میں یا گھروں میں، پانی کی ٹنکی میں جس پانی میں نائگلیریہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بلکل صاف ہوتا ہے نائگلیریہ اتنا باریک جراسیم ہوتا ہے کہ اس کو بغیر مایکروسکوپ کے نہیں دیکھا جا سکتا نائگلیریہ انسانوں میں انفیکشن تب پیدا کرتا ہے جب یہ ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے ہماری ناک کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک پتلی سی ہڈی ہوتی ہے جو ہماری ناک اور دماغ کو الگ کرتی ہے اس ہڈی کو کریبی فارم پلیٹ کہتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اگر نائگلیریہ سے آلودہ پانی ہماری ناک کے اوپر والے حصے تک چڑ جائے تو پھر یہ ہمارے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے دماغ میں داخل ہونے کے بعد یہ جراسیم انسانی بھیجے کو کھانے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک انفیکشن ہے جو علامات شروع ہونے کے کچھ دن بعد ہی مریض کی جان لے لیتا ہے نائگلیریہ انفیکشن کی علامات کیا ہوتی ہیں نائگلیریہ انفیکشن کی ابتدائی علامات ایک عام فلو جیسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر بخار ہونا، سر میں درد ہونا، متلی ہونا اور الٹیاں آنا اس کے بعد پھر مریض کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے اور مزید علامات پیدا ہونے لگتی ہیں جیسے کہ گردن میں درد ہونا، روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہونا، مریض بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے سیجرز ہونے لگتے ہیں اور مریض کوما کی حالت میں چلا جاتا ہے اس انفیکشن کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر نائگلیریہ کی پہلی علامات شروع ہونے کے پانچ دن کے اندر اندر ہی یہ انفیکشن مریض کی جان لے لیتا ہے نائگلیریہ انفیکشن تقریبا 97 فیصد مریض کی جان لے لیتا ہے امریکہ میں 1962 سے لے کے 2022 تک تقریبا 1500 کیسز ڈائیگنوز ہوئے تھے جن میں سے صرف چار مریض بچ پائے تھے امریکہ میں نائگلیریہ انفیکشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی آلودہ جھیل یا دریا میں سویمنگ کرتے ہیں اور اس وجہ سے آلودہ پانی ان کی ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے یہ انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان تک برائے راست منتقل نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آلودہ پانی کا ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے یہ انفیکشن آلودہ پانی پینے سے بھی نہیں لگتا نائگلیریہ انفیکشن گرمیوں کے موسم میں زیادہ عام ہوتا ہے کیونکہ یہ جرسین گرم پانی میں رہنا پسند کرتا ہے پاکستان میں نائگلیریہ کا پہلا کیس 2008 میں سامنے آیا تھا لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کے اگلے دس سال کے عرصے میں پاکستان میں 146 کیسز ہو چکے تھے جبکہ امریکہ میں پچھلے پچاس سال کے طویل عرصے میں اس سے کم کیسز ڈائیگنوز ہوئے تھے آپ نے حال ہی میں خبروں میں سنا ہوگا کہ نائگلیریہ نے لاہور میں رہنے والے 31 سالہ نوجوان کی جان لی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ نائگلیریہ کا کیس لاہور میں سامنے آیا ہو اس سے پہلے پاکستان میں سارے نائگلیریہ کے ہونے والے کیسز کراچی تک محدود تھے اس بات سے یہ شک ہوتا ہے کہ نائگلیریہ کا جرعصیم اب پورے پاکستان میں موجود ہو سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں نائگلیریہ کے کیسز پاکستان میں کیوں بڑھتے جا رہی ہیں کیا پاکستان میں ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے نائگلیریہ کے کیسز دوسرے ممالک کے مقابلے میں تیزی سے بڑھتے جا رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ موسماتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمیوں میں پاکستان میں ایسا موسم ہونے لگا ہے کہ جھیلوں میں دریاؤں میں اور سومنگ پورز میں پانی کا ایسا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے جس میں نائگلیریہ جیسا جرعصیم آسانی سے رہ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں نائگلیریہ کے کیسز بڑھنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ہونے والے دیر سو کیسز کا جائزہ لیا گیا تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان دیر سو کیسز میں صرف دو کیسز ایسے تھے جن میں مریض نے علامات شروع ہونے سے کچھ دنوں پہلے سومنگ کی تھی اس کے مقابلے میں امریکہ میں زیادہ تر کیسز میں سومنگ کی ہسٹری ہوتی ہے پاکستان میں نائگلیریہ کے کیسز بڑھنے کی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ گھسل اور وضو کے دوران ناک میں اوپر تک پانی چڑھانے کی وجہ سے نائگلیریہ کا جرعصیم آسانی سے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور انفیکشن پیدا کرتا ہے تو نائگلیریہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ نائگلیریہ کا کوئی کامیاب علاج نہیں ہے اس لیے اس جرعصیم سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے اب میں آپ کو ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاؤں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وضو اور غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی کو ناک کے بہت اوپر تک چڑھانے کی کوشش نہ کریں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ ناک میں کہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک وارٹر فیٹر لگوا سکتے ہیں جو پانی میں سے جرعصیم نکال دیتا ہے پانی کو اوبالنے سے بھی نائگلیریہ کا جرعصیم مر جاتا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ صبح ایک بار پانی کو اوبال کر رکھ لیں اور پھر دن بھر وضو کے دوران ناک صاف کرنے کے لیے اس ابلے ہوئے پانی کو استعمال کریں جرعصیم مارنے کے لیے پانی کو کم از کم تین منٹ کے لیے اوبالنا ضروری ہوتا ہے کلورین کی ٹیبلٹس آپ اپنی گھر کی پانی کی ٹنکی میں ڈال سکتے ہیں یہ ٹیبلٹس بازار میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے پانی میں موجود نائگلیریہ جیسے جرعصیم مر جاتے ہیں کلورین کی ٹیبلٹس کے بجائے آپ گھر میں استعمال ہونے والا ہاؤس ہولڈ بلیچ اپنی پانی کی ٹنکی میں ملا کر اس کو نائگلیریہ سے پاک کر سکتے ہیں ہاؤس ہولڈ بلیچ میں سوڈیم ہائپو کلورائٹ نامی کیمیکل ہوتا ہے اور یہ پانچ سے دس فیصد والی طاقت کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی خوشبو یا کلر نہیں شامل ہونا چاہیے پانی کی ٹنکی کے سائز کے حساب سے اس میں بلیچ ملائے جاتا ہے اس سال کے طور پر ہر ایک لیٹر پانی میں صرف دو کترے بلیچ کے کافی ہوتے ہیں بلیچ ڈالنے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا چاہیے پانی استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ سویمنگ کرتے ہیں تو سویمنگ کرتے وقت اپنی ناک پر ایک نیزل کلپ پہن لیں جو آپ نے اکثر ٹی وی پر پروفیشنل سویمرز کو بھی پہنے ہوئے دیکھا ہوگا نیزل کلپ پہننے سے سویمنگ کے دوران ناک میں پانی کو داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے دریا، نہر، جھیل اور تیلاب میں تیرنے سے گوریز کریں تیرنے کے لیے صرف ایسے سویمنگ پول کا انتخاب کریں جو ویل منٹینڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس میں جراسیم مارنے کے لیے بقائدگی سے کلورین ملائے جاتا ہے کراچی میں نائگلیریا کے زیادہ کیسز ہونے کی وجہ کراچی کی وارٹر سپلائی کے مسائل کو سمجھ جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیماری سے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ حکومت اور انتظامیہ اس بیماری کا نوٹس لینے پر مجبور ہوں اور گھروں میں استعمال کے لیے صاف شفاف پانی سپلائی کریں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کو لے کے کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آخر میں صحت سٹیوڈیو چانو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے